نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قَالَ اللَّهِ تَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قُوْتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا قُوْتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم پر روزیں فرض کیا گئے جیسے کہ تم سے پہلی والے امت پر کیا گئے تھے جنابِ صدر آج کی میری تقریر کا موضوع تو آپ لوگ جانے گئے ہوں گے تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک ہو رمضان کا لفظ ریم امزاد سے نکلا ہے اس کا مطلب جلے ان مٹانے کے ہیں اس مہینہ کا رمضان اس سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ مومن کے گناہوں کو ہتم کر دیتا ہے جنابِ صدر اس مہینے کی ستائیسوی رات کو قرآن پاک آسمان سے زمین پر نازل کیا گیا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے کہ ہدا نے تجھ پہ ہی نازل کیا قرآن ہے ہر گری رحمت بنی ہے ہر طرف ہیں برکتیں ماہ رمضان برکتوں مغفرتوں کی کان ہے جنابِ صدر اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ صرف اس بات سے بھی لگانا کافی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے سارے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیطان کو قید میں کر لیا جاتا ہے جنابِ صدر روزے کا کیا مقصد ہے آج یہی سوال میں آپ سے پوچھے آئے ہوں کہ روزے کا کیا مقصد ہے یہ بات ہم نے کی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بوکھا پیاسا رہنا یا کیا کوئی راک بچا موئن تو ہے نہیں بلکہ اس مہینے میں مومن کا رزق پڑتا ہے پھر اللہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بوکھا پیاسا رہے بوکھ کی شیدت کٹے ایک ماہ یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا بوکھا پیاسا رہو وہ طرف نے لگ جاتی ہے اس کی بوکھ مٹھانے کے لیے حج جتن کرتی ہے ہر مشکل سے مشکل کام کر جاتی ہے اور وہ اللہ جو ستر مہو سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے اس نے کیسے تھان لیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کچھ کھینٹوں میں مشکت ہے لیکن نتیجہ بہت حبصورت ہے مبارک ہوں مومنوں پھر سے رمضان آ گیا وما علینا اللہ اللہ علیہ وسلم